زبور تحترمہ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے لیکن میرے پاؤں تو فسلنے کو تھے میرے قدم قریباً لرزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جانکنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں ان کی آنکھیں چربی سے اُبھری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات حد سے بھڑ گئے ہیں وہ تھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں وہ بڑا بول بولتے ہیں ان کے موں آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجو ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے کیا حق تالہ کو کچھ علم ہے ان شریروں کو دیکھو یہ صدا چین سے رہتے ہوئے دولت بھڑاتے ہیں یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو ساف کیا اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تمبی پاتا ہوں اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا یقیناً تو ان کو فسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے وہ حادثوں سے بلکل فنا ہو گئے جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو ویسے ہی تُو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھت گیا تھا میں بے اکل اور جاہل تھا میں تیرے سامنے جانور کی مانن تھا تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں تُو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تُو اپنی مسلحت سے میری راہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے تُو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی خلاک کر دیا ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدی کی حاصل کروں میں نے خداون خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں